یوکے میں کوئی بیمار ہے آپ جانتے ہیں اس کو یا انڈیا پاکستان میں ہے ایفریکہ میں امریکہ میں کئی بھی کوئی بیمار ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ فلاں بھائی بیمار ہے تو آپ کیا کریں گے ادھری دور ہوا بیٹھا آپ دعا تو کر رہے ہیں دعا کرو لیکن اس کی طرف سے اس کی طرف سے اگر آپ نے سن لیا کہ فلاں مومن بیمار ہے آپ اس کی طرف سے پانچ سربات پڑھو اور سربات پڑھ کے بولو کہ اللہ میرا بھائی بیمار ہے میرا بھائی ہسپیٹل میں وہ فلان بومین بیمار ہے جتنے بیمار ہیں جس کو میں نہیں جانتا مولا حسین کے چانے والے جتنے بیمار ہیں اللہ ان کے بحاف میں میں نے یہ پانچ سا بات پڑھ دی تو ان کے اوپر رحمت کو نازل کر دیں آپ سوچو آپ یہاں بیٹے وال اندر میں پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں مولا کے چانے والے ان کو بتا بھی نہیں آپ نے ان کی بیماری کے لیے آپ نے دعا کی صرف پانچ سا بات پڑھ گئے کہ اللہ ان کو تو شفا دے دیں آپ سونچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنوں کو تمہاری سلوات کی وجہ سے ان کو شفا ہو گئے جب ان کو شفا ہو گئے ہمارے پاس اسلام میں کیا ہے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان اسلام میں کیا ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا فوراں خبول کرے گا تم دوسرے بیماروں کی شفا کیلئے تم نے دعا کی جو زندہ ہے تو اللہ تم کو مکمل طور پر شفا دیتا اللہ تم کو ہمیشہ صحت کے ساتھ رکھتا دیکھیں یہ میں نہیں بتا کہ بیماری نہیں آتی بیماری آئے گی آئے گی بھی فوراں چلی جائے گی اس لیے کہ تم نے دوسرے بیماروں کا خیال رکھا اسلام ہمیشہ یہ دعوت دیتا کہ تم دوسروں کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھتا بیسے بھی رکھتا ہم کسی کا نہیں بھی رکھتے اس کے باوجود بھی میرا کریم پروردگار ہمارا اتنا خیال رکھتا تو یہ بہترین عمال جو شب جمعہ اور جمعہ کے وہ میں نے بتا ہے کہ بیماری ہوں سے دیکھیں دوستو آج سب سے بڑا پرابلم دنیا بھر میں یہ ہے کہ خدا نہ کھستا خدا نہ کھستا یہ بیماریہ ہوئی اور اس کے بعد آپ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ بیماروں کی شفا پلس مرومین بیماروں کی شفا پلس مرومین آپ ہر وقت مرومین کے نام لیتے رہنا تو آپ کے ذہن میں بھی وہ خیال آتا آپ کے پاس بھی وہ تصور آتا کہ مرنا ہے جس کو ہم بھول کے بیٹھے رہے ہیں وہ تصور آتا کہ ہم کو بھی مرنا ہے آپ ان مرومین کو جو تم یاد کر رہے شب جمعہ ان مرومین کے لیے جو تم سلوات پڑھے یہ آپ کا بہترین انویسمنٹ ہے جو آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں بہترین انویسمنٹ ہے جو آپ اپنی لہت کے لیے کر رہے ہیں ہم کو نئی معلوم کہ میرا کیا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا لیکن سلوات ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تو قبول ہوتا ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریع کھوڑا ملائکہ بھی شریع کھوڑے مومنین بھی شریع کھوڑے تو یہ عبادت قبول ہوتی ہے اس لیے کہ آپ رحمت کی دعا محمد اور آنے محمد کے لیے بول رہے ہیں تو وہ کہا کیا جب آپ یہ سلوات پڑھتے رہے پڑھتے رہے دس سال پندہ سال بیس سال بیس سال کے بعد آپ نے انتخال ہوا بیٹے نے لے کے جا کہ آپ کو لہت میں لٹایا وہ تنہائی وہ وحشت تو ہے جس کی آپ دور کر نماز پڑھتے پہلی مرتبہ انسان جب لہت میں جاتا ہے لہت بند ہوتی ہے اس کی وحشت شروع ہوتی ہے لیکن روایت کا جملہ ہے کہ وحشت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے پھر بور ان لوگوں کے لیے وحشت نہیں ہوتی جو دوسروں کی لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں کی دعا کرتے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے جو کسرس سے سلوات پڑھتے میں نے ایک جملہ بولا بھی کہ یہ بہترین انویسمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ایسا انویسمنٹ ہے کہ جب تم نیچے جاؤگے تو یہ ہزاروں لاکھوں سلوات جو دس پندرہ سال میں تم نے پڑھی یہ ساری سلوات تم کو پڑھنا دی جائے گی تمہاری لہت میں بھیج دی جائے گی تو تمہاری لہت تم جانے سے پہلے روشن ہو گئی تم جانے سے پہلے لہت براؤڈ ہو گئی تم جانے سے پہلے نعمتیں وہاں آ گئیں تم جانے سے پہلے ساری رحمتیں نیچے آ گئیں تو مردہ نیچے جا کے پھوچھتا ہے کہ اتنی رحمت میرے لیے کیوں آئی میری لہت اتنی پھیل کیسے گئی میری لہت میں اتنی روشنی کیسے آئی تو بولا جاتا ہے کہ تم پوری زندگی محمد اور آل محمد پہ سلوات پڑھتا تھا پوری زندگی تم مومنین و مومنات کو سلوات کا تحفہ دیتا تھا تو یہ کہتا تھا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ اور کہتا تھا کہ اس کا سواب مرمین کو دے دے ماں باپ کو دے دے وہی سلوات ہے جو اللہ نے تیرے لیے پڑھتا دی سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد